سلمان خان کا جانی دشمن اور اس وقت سب سے زیادہ چرچہ بٹورنے والا لورنش بسنوئی سیاست کے دنگل میں انٹری مار سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو یہ سن کر عجیب لگے لیکن جب آپ اس خبر کی سچائی جانیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے دراصل صدو موسے والا ہتیاکان سے اچانک چرچہ میں آیا گینگسٹر لورنش بسنوئی لگاتار سرکیوں میں بنا ہوا ہے کبھی سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی ماملے میں تو اب عجید پوار گھٹ کے نیتا بابا صدقی ہتیاکان کو لے کر لورنش بسنوئی چرچت ہوا ہے لورنش بسنوئی کو لے کر تمام باتیں ہو رہی ہیں کعیاس باجی بھی لگاتار جاری ہیں کئی اسے ہیرو بتا رہے ہیں تو کوئی انڈرورڈ داؤد ابراہیم کو ریپلیس کرنے والا ڈون بتا رہا ہے اسی بیچ مہاراشتر کے راجنیتک دل اتربارتی وکاس سینہ پارٹی نے لورنش بسنوئی کو مہاراشتر ویدان سبہ چناب لڑنے کا پرستاؤ دیا ہے خاص بات یہ ہے کہ پارٹی کے ادھیاکش سنیل شکلہ نے لورنش بسنوئی کو اس ماملے میں ایک آپچارک پتھر لکھا ہے انہوں نے لورنش بسنوئی کی تلنام مہان پرانتکاری بھگت سنگھ سے کی ہے اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر لورنش چناب لڑتے ہیں یا فیر نہیں تمام اور جانکاریوں کے لئے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا چینل